اسلام علیکم دوستو امید ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کا آخری وی لوگ گاڑی سے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جنگی صحیح دے دیکھیں گے کہ کب پاکستان کا مو دیکھنا ہے کب پاکستان واپس آنا ہے برحال فلحال یہ آج کا آخری اس ٹور کا آخری وی لوگ جو کہ گاڑی سے کر رہے ہیں وہاں سے بھی گاڑی سے وی لوگ ہوں گے لیکن وہاں پہ سکون ہوتا ہے دفتر میں ہوتے ہیں گھر میں ہ ہوتے ہیں آہ یہاں والی جو پڑھتا لینا وہاں پر نہیں ہوتی تو وہاں پر بڑے مدے سے مطلب گھر پہ بیٹھ کے آپ یا اپنا آفشن سے بیٹھ کے آہ کبھی کبار گاڑی میں ضرورت پڑ بھی جاتی ہے بٹنی ہاؤ پاکستان کا آئی ایم اف کے ساتھ سٹاف لیول کا موہدہ تو کامیاب ہو گیا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ عمران خان دور میں اس کو پیکج کہتے تھے اس کو کرزہ نہیں کہتے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو یہ پاکستان کا پیکج مل گئے ہیں ہم یہاں پر پ اینکج نہیں ملا یہاں پر جو ہے نا وہ کرزہ مل گئے ہیں جی چلو آئی ایم نے عمران خان کے کرز خط کا جو جواب ہے نا وہ بٹی بنا کر مطلب اے انہوں گھلت نہیں لینا مطلب اے انہوں گھلت نہیں لینا مطلب اے انہوں گھلت نہیں لینا مطلب اے اس مائدے کے خلاف لابنگ کرنے اور سرطور کوشش کرنے والے ڈاکٹر آتف شہباز گل سجاد برکی اور ڈاکٹر آصف کو تمغہ غداری پنایا جائے گا آپ کہاں پنایا جائے گا کس وقت پنایا جائے گا یہ ذرا تھوڑا بار ٹائم لگے گا لیکن انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ یہ غداری انہوں نے جو کی ہے یہ غداری نہیں تو اور کیا اثر کر آپ نے ملک کے خلاف آپ اس طرف کی چیزیں کر رہے ہیں اچھا جی پاکستان کا آئی ایم اف کے ساتھ سٹاف لیول معہدہ تیہ ہونے کی خوشی اس لیے ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف جنڈے کی شکست ہوئی وہ لاکھوں ڈالرز لگا کر معہدہ نہ روک سکے اگلے کئی دن عمران خان ڈیالہ جیل میں غشی کے جو دورے ہیں نا وہ تاری ہوں گے کیونکہ اس کا اس اس کے خط کا معہدہ نہیں روک اس کا جو خط تھا وہ معہدہ نہیں روک سکا تو پھر ظاہر ہے یہی کچھ ہونا تھا اچھا جی لیکن پاکستان کی معیشت پر حملہ آور ہونے والے بھرونے ملک انتشاریوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے معہدہ ہو گیا ہے اب ریاست ادھر توجہ دے گی شباز گل سجاد برکی ڈاکٹر آصف آتف خان سمیت دیگر لوگوں کی شہرگیت منصور کریں شناحتی کارڈ بلوک کریں جائدہ سے ضبط کریں یہ مثال دینی پڑے گی عبرت پکڑیں اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ریاست نے یہ کام نہیں کیا تو پھر میرے خیال میں اس کے آنے والے وقت میں آنے والے دور میں بڑے مسائل ہوں گے کہ جو بیرونے ملک بیٹھ کر اپنے ملک کے خلاف اپنی ماں کے خلاف سازش کرتے ہیں اگر آپ نے ان کو سبق نہیں سکھایا تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اگلی دفعہ وہ اس سے بھی بڑا کچھ کریں گے تو اس لیے ان لوگوں کے شناحتی کارڈ بلوک کرنے چاہیے بلوک لسٹ میں جالنا چاہیے اور ان کے ان کی جو جائدہ دیں ہیں وہ ضبط کرنے چاہیے حکومت کو اپنے اپنے بالکل ضبط کرنے چاہیے کریں ضبط یہاں پر ڈار صاحب کی جو ضبط کر کے تو کیا کیا تھا وہاں پہ کریں ضبط ان کی بنائیں ان کو مثال ورنہ یہ تو کل اٹھ کر پھر اسی طرح کی حرکتیں کریں گے دنیا ان کی ایک بھی نہیں سنتی لیکن یہ کلٹ کے ذریعے فتنہ فتنہ پیدا کرتے ہیں شباز گل کی قیادت میں آئی ایم اف کے ہی� ٹیسٹ کیا پاکستان کے ساتھ معاہدہ مت کرو وہاں چند فتن فروش حرام خور اکٹھے ہوئے جنہیں مفت افتار کا لالچ دے کر لایا گیا آئی ایم اف بھی اس کلٹ کو پہچان چکا ہے یہ نمک حرام اپنی ماں کا سودا کرتے ہیں یہ اپنی ماں کے سوداگر ہیں ان کی انہی باتیں نہیں سنی اس لیے آج آئی ایم اف کے سٹاف لیول کا جو معاہدہ ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئی ایم اف کی راہ میں رکاور ڈالنے والے آئی ایم اف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے پھوڑی پھوڑی سمجھے ہو نا پھوڑی مطالبہ پھوڑی پا کے بیگن جو کوئی نہ دی ماں مر گیا یا نہ دا پیو مر گیا یا نہ دا کوئی سکا مر گیا یا دی کوئی پتر مر گیا جا کے آئی ایم اف کے سامنے پھوڑی ڈال کر بیٹھ گئے تھے اور ختم کے نام پر اور افتاری کے نام پر وہاں پر کچھ ایسے بے فکوف لوگ اکٹھے کر لیے جن کو شاید اتنی اکل اور موت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ملک کے خلاف آہ اس قسم کا کوئی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں بہت اینی ہاؤ ان کو میرے خیال میں خیر انتشاریوں کے کارٹ بلوک کریں جو جو وہاں پر موجود تھا سب کے کارٹ بلوک کریں شباز گل سجاد برکی بغیرہ کی شریعت منصور کریں ایسی ایک مثال قائم کر دیں کہ اس کے بعد کوئی کلٹ اس کی جررت نہیں کرے گا اب آپ عمران خان کی حمد دیکھیں پہلے معاہدہ روکنے کی کوشش کرتا رہا اب جب معاہدہ ہو گیا ہے تو مزید زہر اگل رہا ہے جیل سے صحابیوں کو کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا توفان آئے گا میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی حیثہ کم نہ آنے دیں کرزہ اس وقت تک جاری نہ کیا جائے ملک میں سیاسی حیثہ کم نہ آنے کی صورت میں کرزے کے پیسے فاپس ہو جائیں گے آپ اندازہ کریں پہلا معاہدہ روکنے کی کوشش کرتا رہا اب جب معاہدہ ہو گیا ہے تو کہہ رہا ہے پیسے زائے ہو جائیں گے اب معاہدہ اگر ہو بھی گیا ہے پہلے تو وہ پیسے لینے نہیں دے رہا تھا کہ جی نہیں پاکستان کو پیسے دینے نہیں ہے کبھی وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے کبھی وہ یورپین یونی کو خط لکھ رہا ہے کہ ان کو پیسے نہیں لینے دینے اور اب جب پیسے مل گئے ہیں تو کہہ رہا ہی کہ یہ تو پیسے زائے ہو جائیں گے پیسے زائے کیا ہو جائیں گے یہ کہ تیرے بیٹے میں اب کیا کہوں ان کو چلے جائیں گے پیسے زائے ہو جائیں گے اس ملک سے تمہار بڑے پرجیکٹ جو رستے میں پڑے ہوئے وہ بھی انہی پیسوں سے کمپلیٹ ہوں گی یہ جس دوہزار سولہ سترہ میں جب نواز شریف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت نواز شریف دنیا جہان میں شاید ایک واحد لیڈر ہے جس نے آئی ایم ایف کو اپنے ملک سے دھکے دے کے نکال دیا تھا اگر وہ چلتا رہتا اس وقت ساکر نصار جنرل باجوا صاحب اپنے پیش نہ کرتے نا اپنا یہ جو توفہ لے کر آئے تھے جو اپنا نمونہ لے کر آئے تھے امران خان اس کو بنانے کے چکر میں نہ پڑتے تو واقعی آئی ایم ایف کی ضرورت ختم ہو گئی تھی اس وقت عساق ڈار صاحب کی وہ تقریر عساق ڈار صاحب کا وہ آپ کو اخباروں میں بیان وہ ٹی وی پر چیزیں اور وہ بقاعدہ طور پر جو ان کے ساتھ ہم نے گڑ بائے کہا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور اپنا ملک اپنے ملک کو خود اپنے چلائیں گے اپنے ملک سے بنائے ہوئے جو ٹیکس ہے اس سے کلیک کی ہوئی رقم سے چلائیں گے اس ملک میں اتنا بہتری کی طرف چلا گیا تھا کہ ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ اس کو باجوا صاحب نے اور ساکر نصار نے پیش کی اور ان کے پیش کرنے کے بعد یہ جو نمونہ پیش کیا اس قوم کو یہ جو آہ بس اب کیا کہا جائے خیر پیسے ضائع ہو جائیں گے ادھر پی ٹی آئی کی سولتکاری جاری ہے پشاورہ ہائی کوڈ ڈڑا دڑ لگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے چھبی مارچ کو گنڈا پور کو طلب کر رکھ ہے گنڈا پور نے اپنے گوشواروں میں اساسے پورے ظاہر نہیں کیے تھے اس پر نہیلی کے کیس کی سمات ہونی تھی پشاورہ ہائی کوڈ نے الیکشن کمیشن کے نوٹس بھی معتل کر دیا ہے اور کوار وائی سے روک دیا ہے آپ اندازہ کریں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار صوبے تک ہے لیکن وہ وفاق میں مجود ایک آئینی ادارے کو کیسے روک سکتا ہے پشاورہ ہائی کوڈ نے مسلسل الیکشن کمیشن کے کام میں رکاور ڈالی ہے سلسل تاحل جاری ہے سوال یہ ہے کہ کیا پشاورہ ہائی کوڈ یوں گنڈا پور کا احتساب سے بچا لے گی یہ لگتا نہیں ہے مجھے اب اگر کسی لمحے پر یا کسی وقت آپ کی عدالت بلکل ہی سامنے آ جائے اور گنڈا پور کے خلاف کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ گنڈا پور کو فارق کر دیا جائے جو کہ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی پشاورہ ہائی کوڈ سامنے آئے گی کہے گی نہیں جی نہ ہم لیکشن کمیشن کا حکم مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ کا حکم مانتے ہیں نہ کوئی اور حکم مانتے ہیں بس پشاورہ ہائی کوڈ جو ہے مجھے تو لگتا ہے یہ پشاورہ ہائی کوڈ جو ہے ہمارے ملک کی عدالت ہی نہیں ہے یہ لگتا ہے کسی دوسرے ملک کی عدالت ہے جس طرح یہ سسٹم چلانے کی کوشش کر رہی ہے نا یہ مجھے تو یہ اپنے ملک کی آہ مطلب خیر گھنڈاپور صوبے میں خون خرابے کا آغاز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ایک وزیراعہ کے بجائے بدماش کی کام کر رہا ہے آج گھنڈےپور نے صوبے میں خون خرابے کی اجازت دیتے ہوئے کہا جو آپ سے رشوت مانگے اس سرکاری افسر کے سر پر اینٹ مار دے اگر اس کا بیٹا پوچھے تو بتا رہا میں نے تمہارے باپ کو جہنم جانے سے بچا لیا ہے کیا حکومتیں ایسے رشوت لینے سے روکتی ہیں صوبے کا وزیراعہ جو قانون ہے وہ خود اپنے موں سے اپنی زبان سے عوام کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ آپ کسی کا سر پھاڑ دیں اور سر پھاڑنے کے بعد اس پہ الزام یہ لگا دیں کہ اس نے مجھ سے رشوت لی ہے دیکھیں اس کے لیے ادارے کام کرتے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ ایسے کریں گے تو پھر خون خرابہ پیدا ہوں گے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جس کا سر تم نے پھاڑا ہے اس کا بیٹا تم سے یہ پوچھے کہ میرے باپ کا بیٹا سر کیوں پھاڑا ہے تو اس کو ساتھ میں جواب دینے کا بھی بتا رہا ہے اس کو بتاؤ کہ تمہارے باپ کو جہنم جانے سے میں نے بچا لی ہے حالانکہ یہاں پر دونوں جہنمی ہیں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جو رشوت مانگ رہا ہے اس کے سر میں تو آپ اینٹ مار رہے ہیں اور جو رشوت دیتا ہے اس کے سر میں کیا مارنا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے گنڈا پورزاب جو اپنے کسی آگلے خطاب میں بتائیں گے فیض حمید سے متعلق بتایا گیا کہ سوفٹ پھر کافی حد تک اپ ڈیٹ ہو گیا ہے شاید اسی لیے اس کے بھائی کی زمانت بھی آج منظور ہو گئی ہے انٹی کریپشن عدالت نے فیض حمید کے بھائی نجف حمید کی درخواست منظور کی رہا کرنے کا حکم دیا جا رہا اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ خبریں ہیں کہ فیض حمید صاحب نے کہا جی میرا آج کے بعد اس جیسے کوئی لینا دینے نہیں ہے عمران خان جانے جہنم جانے وہ کب جاتا ہے جہنم میں کب نہیں جاتا یہ اس کا مسئلہ ہے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں آج کے بعد میں کسی جگہ پہ نظر نہیں ہوں ذرا ہے وہ اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں صدر آصف زداری نے سپریم جوڈیشنل کانسل کی سفارش پر مظاہر نقوی کو برف طرف کرنے کی منظوری دے دی ہے مظاہر نقوی پہلا جاج جا جو کرپشن پر فارغ ہوا ہے اب پینشن سمیت کوئی مراعات نہیں ملیں گی مظاہر نقوی نے استیفہ دے کر پینشن اور مراعات بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کرپ جاج کو کیفرے کردار تک پنچانا ہے مظاہر نقوی کو پینشن اور مراعات کی صورت میں ساری زندگی کروڑوں پر ملنے تھی ابھی یہاں پہ میں نے ایک ٹویٹ بھی پڑی ہے اب دیکھیں گے آنے والے وقت میں یہ فیصلے کے کیا کریں گے یہ ہمارے اس کے مطابق تو جو ابھی آپ سے میں نے کہا اس کے مطابق اس کو کروڑا روپے نہیں ملنے لیکن میں نے ابھی سینئر صحافی آمر لیاس رانہ صاحب کی ٹویٹ دیکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی طور پر جو فیصلہ آیا ہے اس ٹیکنیکلی فیصلے کے صورت میں وہ اپنی مراعات اور پینشن لے سکے گا اور اگر وہ پینشن لے سکے گا مراعات لے سکے گا تو پھر اس کو کیا نقصان ہوا ہے اربوں روپے وہ کما چکا ہوا ہے اور اس کے بعد پینشن بھی لے گا اور مراعات بھی لے گا اور صرف اور صرف اس کے نام کے ساتھ جسٹس نے لکھا جائے گا تو میرے خیال میں اس کو اب جسٹس لکھوانے کے بجائے جو دولت ہے اس نے اکٹھی کر لی وہ بہت ہے جسٹس لکھوا کہ اس نے کیا کر لینا ہے جب اس کو مراعات مل رہی ہے جب وہ بتائے گا کسی جگہ پر کہ وہ کون ہے تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی دفع کرو جان دےو پرانکی روک ہے نو بتائیں ہاو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ لوگوں سے ملاقات آج صبح والے وی لوگ میں ہوگی کل آپ سے انشاءاللہ دبئی میں ملاقات ہوگی پھر دو تین دن دبئی سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر عمرے کے لیے جائیں گے یہ بھی میری خوش قسمتی ہے پتہ نہیں پچھلے دنوں وہ جو بچی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بچی بازیاب ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے ہوئی ہے بڑے ہی غریب لوگ ہیں بڑے ہی غریب لوگ ہیں نہ پڑے لکھے گھروں میں کام کرنے والے تو وہ جو ان کے ان کے جو خاندان کی عورتیں ملی ایک دفعہ اس کی ماں ملی بھائی ملے وہ ایک ہی دعا دیتے تھے بار بار اللہ تینوں حاجت عمرہ کراوے اللہ تینوں حاجت عمرہ کراوے پھر میں سوچتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں حاجت عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اچانک بلاوہ کہاں سے آ گیا اچانک بلاوہ کیسے آ گیا کہ میں گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ دبائی سے ام سڑ ام اور گھر جا کے لیکن یہاں پہ عمرے کا ایک دم ذہن میں خیال آیا بچوں کے ساتھ عمرہ کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دعائیں ان عورتوں کی تھی اس غریب خاندان تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آئی ایم ایف کو کرزہ ملنے کے بعد عمران خان کی خودکشی کرنے کے کتنے چانس بڑھ گئے ہیں اس سوال کا جواب ضرور دیں کبھی وہ کہتا تھا کرزہ لوں گا تو خودکشی کر لوں گا اور اب جب کرزہ مل گیا تو وہ خودکشی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیں بہت شکریہ خدا